وزیر خارجہ زفراللہ غلیز قادیانی ملون کو بنا دیا گیا اس ملون قادیان نے چونچون کر ہمارے ملکے کی پوسٹوں پر اور عالی عودوں پر قادیانی فیض کرنے شروع کر دیئے اس وقت ہماری فوج کی اندر درجنوں جرنیل قادیانی تھے اور ان قادیانوں نے کیا عودوں بچا رکھا تھا کہ قادیانی قلعام انیس سو ستالیس سے لے کر انیس سو چوہتر تک میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا آپ توجہوں سے سمات کیجئے انیس سو ستالیس سے لے کر انیس سو چوہتر تک قادیانی ملک پاکستان کی سرزمین پر قلعام دناتے پھرتے تھے قلعام تبلیغ کرتے تھے لٹریچر تخصیم کیا جاتا تھا قلعام اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہتے تھے منار بناتے تھے محراب بناتے تھے قادیانی قلعام مناظرے کا چیلنج چوک اور چرائے میں کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے قادیانی قلعام تبلیغ کرتے تھے قادیانی گروپوں کی شکل میں نکل کر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے قادیانی خواتین ٹولیوں کی شکل میں نکل کر مسلمان خواتین کے ایمان لوٹنے کی جسارت کی کرتی تھی یہ سب کچھ کھلیان ہوتا تھا اگر کوئی آلِ مہدین کوئی خطیب اور کوئی مکرر کوئی عام مسلمان کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں تو اس وقت ان کے خلاف دو سو اٹھانوے ایک اتات مقدمت درجہ ہوتا اور اس مسلمان کو تین سال سزا دی جاتی گویا کہ انیس سو ستالیس سے لے کر چوہتر تک چوک چڑھے میں کھلیام بزے غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہنا جرم تھا بلکہ ایک جملے اضافے کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں انیس سو ستالیس سے لے کر چوہتر تک آپ کے ملکے پاکستان میں کھلیام خطب نبوبہ زنداباد کا نعرہ لگانا بھی جرم تھا انیس سو تیپن کی تحریک میں داس ہزار مسلمانوں کو لاہور جیسی سرزبین پر شہید کر دیا گیا آخر ان داس ہزار مسلمانوں کا جرم کیا تھا اسی سال کے پوڑے سے لے کر داس سال کے بچے تک ان کو شہید کر دیا گیا آخر ان کا جرم صرف اتنا ہی تھا کہ وہ کڑے ہو کر کہتے تھے خب نبوبہ زنداباد کے نعرے لگاتے تھے گولی آتی سینے میں لگتی گرتے شہید ہو جاتے میرے سامنے وہ تاریخ کے الفاظ بھی موجود ہیں جامعہ مسجد وزیرخواہ میں ازان پڑھنے کے لیے ایک مسلمان کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر گولی آئی لگی گرہ شہید ہو گیا ازان کو مکمل کرنے کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوا اس نے بھی کہا اللہ اکبر اس کو بھی شہید کر دیا گیا تیسرا کھڑا ہوا اس نے بھی کہا اللہ اکبر اس کو بھی شہید کر دیا گیا چوتھا کھڑا ہوا اس نے بھی کہا اللہ اکبر اس کو بھی شہید کر دیا گیا پانچوان کھڑا ہوا اس نے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ اس کو بھی شہید کر دیا گیا چٹا کھڑا ہوا اس نے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ اس کو بھی شہید کر دیا گیا ساتوان کھڑا ہوا اس نے کہا اشادو انہ محمد رسول اللہ اس کو بھی شہید کر دیا گیا گویا کے بیسیوں حسلمانوں کو آسان کے مکمل کرنے کے لیے شہید کہونا پڑا اتنی بڑی قربانی تھی انیس سو تریپن میں گویا کی انیس سو تریپن کی تاریخ میں حق پہ نبوہ زندہ بات کہنا بھی جرم تھا مرزے غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو غافر کہنا بھی جرم تھا قادیانی کھلے عام تک تناتے پھرا کرتے تھے کھلے عام تبلیغ کیا کرتے تھے مناظرے کے چیلنج دیا کرتے تھے انیس سو چوہتر میں قادیانیوں نے اپنی عادت کے مطابق جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچی انہوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع گیا اپنے کتاب چے تقسیم کرنا شروع کر دیئے اسی ٹرین کی اندر ملتان میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ سفر کر رہے تھے ان سٹوڈنٹ کو بھی انہوں نے لٹریچر دیا جب ان سٹوڈنٹ نے لٹریچر پڑھا ان سٹوڈنٹ کے اندر یہ لکھا مرسا غلام قادیانی آخری نبی مرسے کو دیکھنے والا صحابی مرسے کی بیوی امال مومنین مرسے کی بیٹی سید و تنیسا مرسے کا گرانہ اہلِ بیت امبادار نجات مرسے غلام قادیانی کی ساتھ جو حضور کو مانے وہ کافر آپ مسلمان وہ ہوگا جو مرسے غلام قادیانی کو مانے گا میرے دوستوں جس و دون نوجوانوں نے یہ لٹریچر پڑھا ان کے جسپان بنے ایک نوجوان ٹمپے کے کونے میں کھڑے ہو کا نعرہ لگا جاتا ہے حضور نبو دوسرے نوجوانوں نے جواب دیا زندہ آباد آواز بلاند ہوئی قادیانی آیوانوں تک یہ آواز پہنچی وہاں سے لونے بھیجے گئے نوجوانوں کو بھیجا گیا لندے لے کر وہاں سے نکلے سوٹے لے کر وہاں سے نکلے کسی کے ہاتھ پہ راڑ کسی کے ہاتھ پہ سریعہ کسی کے ہاتھ پہ ماس اسٹیشن پر پہنچے ان نوجوانوں کو پکڑا گیا ان سٹوڈنٹ کو پکڑا گیا مارا گیا پیٹا گیا زخمی کیا گیا پلیٹ فورم پر گسیٹا گیا ان کو لولیارت کیا گیا اس ظلم کی بڑیات پر آپ کے بلک پاکستان نے صاحب کو زخمی جبوبت کے نام پر تحریک کھڑی کر دی گئی تحریک نے سور پکڑا اتنا سور پکڑا کہ پورے بلک کو جنگ کر کے رکھ دیا گیا آپ کی ٹرین بھی بند کر دی گئی نالاری اٹھیں بھی بند کر دیے گئے مارکیٹیں بھی بند ہو گئی شکول بھی بند کر دیے گئے مدارس بھی بند کر دیے گئے پوری حضور کی امت پاکستان میں بسنے والی روڈوں پر موجود تھی ایک ہی مطالبہ تھا ایک ہی ڈارہ تھا ایک ہی آواز تھی اس وقت تک ہم ابھی چائن سے نہیں بیٹھیں گے اپنے گھروں کو اپنے سکولوں کو اپنے مدارس پہ واپس نہیں جائیں گے جب تک جاندیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا جاتا جناب ذلقر علی بھنٹو نے اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد مفقر ہے اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے فرمایا ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کاندیانیوں کو پارلیمنٹ میں طلب کر کے ان سے سوال و جواب کیے جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے جو تیچے تک بوجھنے میں آسانی ہو جائے گویا کہ اس وقت کاندیانیت کا گروہ مرزے ناصر کو پارلیمنٹ میں طلب کیا گیا تیرہ دن اس پر بحث ہوتی رہی کاندیانی مسئلے پر تیرہ دن بحث ہوتی رہی میں تیرہ دن کی بحث کو یہاں لانا نہیں چاہتا